ویڈیو آف دریارٹی ڈاکر تو آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کی اوپر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ سکوپ تو سکوپ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میٹرک اور FSE کے جو سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے کافی پریشانی کا باعث بنی ہوتی ہے اور خاص طور پر جو FSE کے سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آخر کار ہم FSE کے بات کریں تو کریں گیا کیونکہ ہر طرح سے ان کو لوگ مشروعے دینے والے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بچہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کیا آخر کار سکوپ ہے کیا اور میں کون سا کیریئر فیلڈ جو ہے اس کو آگے اپنا کیریئر بناؤں تو سب سے پہلے یا رکھیں کہ سکوپ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے تو اس چیز کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھنا کہ فلام بننا جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر ہے سکوپ ہر اس چیز کا ہے جس میں آپ اچھے ہیں اور آپ کس چیز میں اچھے ہیں جس میں آپ کی سکلز ہیں ٹھیک ہے اب جو سکلز ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پوری زنگی لے کے چاہ سکتی ہے ٹھیک ہے فار ایسیمپل اگر آپ کوئی رانگ فیلڈ چوز کر لیتے ہیں جس کے اندر آپ اتنے سکل فل نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ کچھ عرصے بعد آپ کو وہ فیلڈ جو ہے وہ ڈسٹرپ کرنے لگ پڑے گی اور جو لانگ ٹیم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیس آف مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ کا پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آخر کار آپ نے وہی دن رات وہی کام کرنا ہے اور جب تک آپ کا مائنڈ ڈسٹرپ رہے گا آپ وہ کام اچھے سے نہیں کر سکتے جتنا بھی آپ کہہ لیں تو آخر کار یہ سکوپ جو ہے وہ دیکھا کیسے جائے تو میں جس طرح پہلے بھی بات کر رہوں سکلز تو سکلز پہ دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ آخر کار میرے اندر وہ کیا چیز ہے جو بہتر ہے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان گانا بھی چاہتا ہوتا ہے انسان ڈانس بھی کرنا چاہتا ہوتا ہے ٹھیک ہے انسان پروگرامر بھی بننا چاہتا ہوتا ہے ہیکر بھی بننا چاہتا ہوتا ہے بہت سائی چیزیں انسان کرنا چاہتا ہوتا ہے لیکن وہ چانا اور جو انسان کے اندر ایکچولی ہے اس چیز کو دیکھنا کہ میرے اندر کیا پوٹنشل ہے وہ چیز بہت ضروری ہے تو جب تک آپ وہ چیز نہیں سامنے رکھیں گے کہ میرے اندر کیا ہے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور یار رکھیں کہ چاہتا انسان بہت کچھ ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے اور جس کے بارے میں انسان میند کرتا ہے اگر آپ محنت کریں گے آپ سکسیسفل ہو جائیں گے اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ سکسیسفل کبھی بھی نہیں ہو سکتے اور آپ کو سکلز پر اپنی کام کرنا بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنی سکلز پر کام نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں ہمیشہ سکلز پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے اندر چھپے ہیں آپ نے وہ تلاش کرنا ہے خاص ہو پر ایٹھ اور میٹر کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بہت ارلیہ سٹیج ہے اور وہ ابھی سے اگر اس چیز پر فوکس کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت زیادہ کچھ گیٹ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے لیے یہ چیز حیل فل ثابت ہو سکتی ہے اور FSE کے بعد خاص طور پر ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے اب اگر میں آپ کو اپنی مثال دیتا چلوں تو میں نے پرسنلی سکوپ کس طرح سے دیکھا تھا میں CS کروں تو میرا بچپن سے کمپیٹر کے اندر کافی زیادہ انٹرسٹ تھا میں چاہتا بھی تھا میرا انٹرسٹ بھی تھا اور میرے سکلز بھی تھی سکلز کس طرح سے تھی کہ جس لیول پر میں اس وقت ہوتا تھا مجھ اس لحاظ سے کمپیٹر کے بارے میں اچھی خاصی نالیج ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر اب کیا تھا کہ 8, 9, 10 کے اندر میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں دیکھتا گیا اور میں نے FSE کے بعد میں نے یہ چیز دیکھی کہ میں CS کے اندر میں نے IT انڈسٹری کو اپنا کیریئر چوز کر لیا اور آج میں CS کر رہا ہوں اس کے علاوہ بات کی جائے پیرنٹس کی پیرنٹس ہمیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ اولی فیلٹ چل لوگی اچھی ہے آپ کو نہیں پتا بچہ جو ہے اس وقت وہ نا سمجھ ہوتا ہے پھر بھی میری پیرنٹس سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ آپ بچے کے اندر کے جو سکلز ہیں یا بچے کے اندر آپ بھی چیزیں فیلٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کیا اچھے سے کر سکتا ہے آپ ہمیشہ وہ چیز دیکھیں اور جو دوسروں کے ساتھ کمپیریز جانا ہے کہ فلانا بچہ جو ہے وہ اس ویلٹ کے اندر اچھا چل رہا ہے تو میرا بچہ بھی چل جائے گا یہ چیز بالکل لکالت ہے ہر کسی کی اپنی لائف سٹوری ہر کسی کی اپنی لائف ہے ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہے تو اس بچے کو یا اس بندے کو اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے دیں تاکہ وہ آگے اپنی لائف جو ہے وہ اچھے سے گزار سکے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر ہم لوگ ڈیفرن ٹاپک سیو پر بات کرتے رہیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ میں سٹورنٹس کے لیے جتنا حیفل ثابت ہو سکتا ہوں میں ویڈیوز بنا کے جو ہے ان کی حیلپ کر سکوں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تم ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم